اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعالی محمد خان صاحب سے آج پڑیالہ میں ملاقات ہوئی سولہ فروری کو میری پچھلی ملاقات انسی ہوئی تھی تو آج دوبارہ ملاقات ہوئی ہے کافی دن بعد پچھلی ملاقات کی نسبت اس بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ وہ ہشاش بہشاش لگے رنگ ان کا پہلے سے بہتر تھا ماشاء اللہ لیکن یہ تھا کہ وقت کافی کم تھا زیادہ تفصیلی باتیں نہیں ہو سکیں لوگ بھی ہم تھوڑے زیادہ تھے لیکن بڑا افسوس ہوا خان صاحب کو ایک بار پھر یہ مجھے جب بھی ان کو میں جیل میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ خان صاحب کا نقصان ہی کم اور قوم کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ انسان کا تو دیکھیں وقت گزر رہا ہے اور لیڈر ملتا بڑی مشکل سے ہے اور ہر انسان نے ایک وقت کے بعد جانا ہوتا ہے تو جتنا وقت کوئی لیڈر کا ہو تو ایک طرح سے قیمتی احساسی کی طرح ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوم اس سے فائدہ لے اور قوم کو وہ لیڈ کر سکے تو اس طرح سے اتنی قیمتی سرمائے کو دور افتادہ شہر سے بار ایک جیل میں جو ہے تو وہاں اس کا اور قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے ایسے کیسز میں جن کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں اور اب تو جو چھے جج صاحبان کا لیٹر آیا ہے ہائی کورٹ اس نام بات کے تو بڑی کلیر ہوگی یہ بات کہ سزائیں تو دی ساری جو ہے وہ پریشر میں دی گئی ہیں خان صاحب کے اور جس طرح انصاف کا قتل ہوا ہے جس طرح سے ٹرائل چلائے گئے ہیں ہمارا موقف نہیں سنا گیا ہمارے وکلا کو اس طرح سے سنا نہیں گیا ٹرائل کی ضروریات پوری نہیں ہوئیں عجرت میں فیصلے کیے گئے جلدی فیصلے کیے گئے جن پہ کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی قانونی روایات کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور انشاءاللہ یہ سارے فیصلے اعلیٰ عدلیہ سے ختم ہوں گے لیکن ایک زیادتی تو بہرحال ہوئی ہے اب یہ جو چھے جج سہبان کا لیٹر آیا ہے اس پہ خان صاحب نے تفصیلی بات کی ہے اور بڑی کلیر ڈریکشن انہوں نے پارٹی کو دی ہے وقلا کی مومنٹ کی بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ وقلا مومنٹ بھی اس میں سٹارٹ ہو ساتھ میں برپور عوامی سپورٹ کا بھی اندیا عمران خان صاحب نے دیا ہے اس کے سلسلے میں پشابر میں اتوار والے دن ایک ریلی اور ایک جلسے کا انہوں نے ڈریکشن دی ہے صوبائی قیادت کو خیبر پختون فاقی جس نے تمام ایم پی ایز ایم این ایز سب نے اور پنجاب کے علاقوں سے بھی سب کو دعوت ایک ہوئیں اس میں آپ شرکت کریں تو ایک تو برپور خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی پہلے بھی ہم جریشری کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس بار بھی انشاءاللہ ہم ایک مضبوط میسج دیں گے کہ ہمارے جلس اہمان اگر وہ انصاف پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اکیلے نہیں ہیں پھر قوم ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ امور پہ خان صاحب نے آج ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے منڈیٹ چوری ایک ایسا ایشو ہے جس پہ وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمیں برپور کردار رہو ادا کرنا چاہیے جو کمیشنر راول پنڈی کا جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس پہ خان صاحب کا موقفی ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم لوگ شاید نہیں اٹھا پائے جس طرح اس سے فائدہ لینا چاہیے تھا یا حقیقت سامنے لانی چاہیے تھی جو اس آدمی نے سچ بول دیا تھا تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ کسی سرکاری محکمہ میں سے اتنا عالی عالی عہدے پہ بیٹھا ایک شخص وہ سچ بول دیں تو اس کو نہ عدالتوں نے اتنا اٹھایا حالانکہ عدالتوں کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا جس طرح آج کا جو واقعہ ہے چھے ججوں والا اس پہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے جہاں چیز جسٹس اور پرائیم میسٹر کے بیچ میں میٹنگ ہوئی ہے ویسے پرائیم میسٹر تو پوم سین تالیس والا ہے شاہباز شریف صاحب کو ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن عہدی پہ بیٹھے ہیں تو بارال اس حوالے سے بات کی جاتی ہے ادروائز ان کے پاس تو اصل منڈیٹ ہی نہیں ہے لیکن یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے اس کو طریق انصاف نے یک سر رد کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی حلقوں سے ہی تو یہ معاملات خراب ہوئے ہیں تو اس پہ تو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا اور سو موٹو نوٹس لینا چاہیے محترم چیف جسٹس صاحب کو کیونکہ یہ تو ان کے اپنے جو کولیگ ججز ہیں ان کی طرف سے اتنی سویر الزمات لگائے گئے ہیں یہ تو ایک طرح سے انصاف کا قتل ایسے ہے کہ جن لوگوں سے لوگوں نے انصاف لینا ہے وہ خود انصاف کے متعلاشی ہیں تو اس پہ خان صاحب نے آج بڑی تفصیلی دریکشن دی ہے پارٹی کو اور میں نے دیکھا کہ ان کا فوکس بلکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ اور سارے اپنے نقاطیات تھے اور پوری طرح جس طرح ہمیں بنی گالہ میں وہ بریفنگ دیا کرتے تھے اور دریکشن دیا کرتے تھے اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ میں نے بات کی بلکہ مضبوط آساب کے مالک ہیں اس لیے فیل ہی نہیں ہوتا مطلب مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ وہ کسی بیرک یا کسی سیل سے آئے ہیں جس طرح وہ بنی گالہ میں آ جاتے تھے اوپر اپنے گھر سے نیچے سنٹرل سیکیٹریٹ میں چیمن سیکیٹریٹ میں تو یہ مضبوط آساب کے مالک آدمی کی اور جس کا اللہ پہ توقع ہو اسی کی نشانی ہے ورنہ اتنے دن ڈائیسو کے قریب دو سو بیس پتن اتنے زیادہ دن ہو گئے ہیں اتنے دن کسی کو بھی آپ جیل میں رکھیں تو اس کے تو آساب ہل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ان کو مدد ہے ایک بات نے البت آپ سردہ کیا کہ خان صاحب نے یہ طرح سے یہ گلہ کیا کہ میں چھے مہینوں سے جیل میں ہوں لیکن میرے ساتھ صرف سات بار بچوں سے بات کرانے کرائی گئی ہے حالانکہ رائٹ ہے کسی بھی میں خود جیل میں رہا ہوں تو وہ تو ہفتے میں کم از کم ایک دو بار عام کسی قیدی کی بھی بات ہو جاتی ہے صاحب ایک وزیرعظم کو کم از کم کچھ نہ کچھ استحقات تو ہونا چاہیے اگر صاحب ایک وزیرعظم کے طور پر ٹریٹ نہیں کرتے تو کم از کم ایک عام قیدی کے طور پر تو وہ تو ان کو رائٹ ملنا چاہیے ایک عام قیدی کو جتنا رائٹ ہے وہ تو ملنا چاہیے اور بہر بار ان کی گفتگو کے دوران ہمارے پولیس والے بھائی جو در ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں میں ان کو نہیں کہتا ہوں ان کا کوئی شاید مسور نہ ہو شاید ان کو پیچھے سے پریشر ہو لیکن یہ بار بار آ جانا صاحب ایک وزیرعظم ہے اتنا بڑا لیڈر ہے لوگوں سے اپنے سے بات کر رہا ہے اور خان صاحب نے یہ بھی گلہ کیا کہ دیکھو پندرہ دن میں پہلی بار آپ میرے لوگوں سے میری سیاسی ان سے آپ میری اس طرح سے بات ہو رہی ہے آپ بات کر آ رہے ہو تو تھوڑا بات کرنے دو بار بار آ کے بیچ منٹر فیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سٹیچری ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک سابق وزیرعظم ہے ٹھیک ہے اس پر کیسز فیصلے عدالتوں میں ہو جائیں گے اور جس طرح کیسز چلیں سب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کیسز کا اور اس پورے عدالتی سسٹم کا اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے نا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ان چھے ججوں نے کر کے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو سپریم ریجیشل کونسل کو تھما دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں انصاف کے ساتھ اب آگے دیکھیں جس طرح آپ مناسب سمجھے کریں لیکن ہو یہ رہا ہے آپ کے ملک میں انصاف کے ساتھ اور قاضیوں کے ساتھ جو قاضی جو لوگوں کو انصاف دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس سے ان کے اداروں پہ بھی حرف آتا ہے کچھ لوگوں کا کام ہوگا پوری ادارے کی بدنامی ہوتی ہے اس لئے تحریک انصاف کا اس پہ بالکل کنسلڈرٹ اوپینین ہے سب لوگ اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر جب کام کریں گے تو اس سے ہی ملک مضبوط ہوگا جب بھی کسی ادارے پہ کسی کا انفلنس زیادہ ہوگا وہ ادارہ کمزور ہونے سے نقصان عوام کا اور ریاست کا ہوتا ہے تو اس پہ بہت سیریس ریزیویشن کا اظہار خان صاحب نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پارٹی کو اس کا ادراک تھا بھی اور اب مزید ہوا ہوگا آج امیجنسی کور کمیٹی میٹنگ بھی ہوئی ہم جب نکلے اڈیالہ سے تو پھر وہ میٹنگ چل رہی تھی تو ہم نے زوم سے ہی ڈریکٹلی جوائن کر لیا تو اس میں بھی اسی پہ مفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے چھے ججوں کا تو اس پہ طریق انصاف برپور اپنا موقف دے گی اعتجاج کی صورت میں سیمنارز کی صورت میں لائرز کی مومنٹ کی صورت میں ہم اجیمن موشن موف کرنے لگے ہیں قومی اسمبلی میں اسی شوپے قومی اسمبلی میں اس پہ بات ہوگی صوبائی اسمبلیوں میں اس پہ بات ہوگی اس کو اس طرح آسانی سے جانے نہیں دیا جائے گا بارال پورے پاکستانی قوم کو دوستوں کو تحریک انصاف کے وٹر سپورٹر کو تمام جو ہے وطن پہ جن کا دل دھکتا ہے پاکستان پہ جن کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ جن کو تکلیف ہوتی ہے پاکستان کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ حوصلہ آپ نے نہیں ہارنا خان صاحب کو میں نے آج دوبارہ دیکھا ہے پہلے سے زیادہ حوصلہ ان کا بلاند پایا ہے اللہ کرے یہ مشکل خان صاحب پیٹلے اور یہ ملک پہ جو مشکل وقت ہے یہ بھی دور ہو اور ملک دوبارہ آگے بڑھے دوبارہ لوگوں کو ایک ہوپ ملے ایک امید ملے ایک خوشی کی لہر آئے اس پر ہر طرف ایک مایوسی ہے لوگ پریشان ہیں مجھے جو بندہ ملتا ہے ہر دوسرا بندہ کہتا ہے خان صاحب کو کب باہر لارہے ہیں خان صاحب کو کب باہر لارہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں تو دل تھوڑا سا کٹ کے رہ جاتا ہے کہ ملک کے اور قوم کے اور امت کے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح ایک جل میں ڈال کے تو اس کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے قوم کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی تو امیجٹ فیملی بھی یہاں پہ نہیں ہے تو پوری قوم ہی خان صاحب کی فیملی ہے پوری قوم خان صاحب کا خاندان ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ مشکل ہے گزر جائے گا خان صاحب خود کہتے تھے مجھے خود انہیں بساتے خود ایک دفعہ بات کی بنی گالہ کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ فَإِنَّمَا عَلِهُسْرِ عُسْرًا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے پاکستان زندہ بات عمران خان صاحب پہندہ